اسلام علیکم دوستو ساتھیوں مگر اسی لمحے ایک چمکادر اڑتی ہوئی آئی اور رشید کی طرف لکی تو رشید نے بھوکلا کر سر جھکا لیا چمکادر اس کے سر پر پنجا مارتی ہوئی گزر گئی اور بھوکلا ہٹ میں رشید کے ہاتھ سے ٹوج کر کر بجھ گئی تو غار میں ایک دم اندھیرہ پھیل گیا ان کی رکتے ہی غار میں ہولاک چیخیں گنجنے لگیں یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں بدروحیں مل کر چیخ رہی ہوں وہ چیخیں سن کر دونوں خوف زدہ ہوئے وہ چیخیں سامنے سے ابر رہی تھی اور آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی تاریخی میں نے قریب کی شہوی نظر نہ آ رہی تھی عادل نے گھبرا کر رشید کا واضح پکڑ لیا وہ خوف سے بری طرح کام رہا تھا رشید بھی خوف زدہ تھا اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا ٹرچ چلاو عادل نے خوف سے لرستی ہوئی آواز میں کہا ٹرچ گر گئی ہے بیٹھ کر تلاش کرو رشید نے خوف زدہ لہجے میں کہا قدروں کی چیخ پکار قریب آ گئی تو وہ گھبرا کر گھر کی دہانی دیوار سے جا لگے لیکن اسی لمحے وہ چیخ پکار بند ہو گئی اور بلیوں کی رونی کی آوازیں سنائیں دینے لگیں اس پر وہ اور بھی زیادہ ڈر گئی یوں لگتا تھا کہ جیسے بے شمار بلیاں رو رہی ہوں بلیوں کی رونی کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھی تو رشید نے عادل کا کامتا ہوا ہاتھ پکڑا اور واپس غار کی دہانی کی طرف دوڑنے لگا ابھی وہ چند قدم ہی دوڑے تھے کہ ایک دم بلیاں خاموش ہو گئیں اور کوئی پرندہ عادل کے سر پر بنجا مارتے ہوئے گزر گیا عادل کے مو سے ڈری ڈری سی چیخ نکلی اور وہ لڑکڑاتا ہوا فرش پر گرا تو رشید بھی فرش پر گرا مگر دہشت زدہ عادل نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور دونوں فرش پر دھم سے گر پڑے رفتان غار کے دہانی کی طرف سے کئی عورتوں کی ہشنے اور خیخے لگانے کی آوازیں آنے لگیں ان کی ہشی اور خیخے اتنے خوفناک تھے کہ ان دونوں کے احواز گم ہونے لگیں خوف کی شدت سے عادل کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا اور سینے میں سانس رکھتا ہوا محسوس ہونے لگا رشید بھی دہشت سے بری طریقے سے کانپ رہا تھا عورتوں کی ہشی کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھی رشید نے غار کے دہانی کی طرف دیکھا تو اندھیرے میں غار کا دہانہ نظر نہ آیا اور نہیں ہشنے والی عورتیں دکھائی دیں پیارے دوستوں ساتھیوں یہ تھی بدروہوں کی غار کی پانچوی کی اسٹا اگر آپ کوئی قصد اچھی لگے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل انو کی کانٹینٹ سی منٹس اس کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن لازمی بریس کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کو بدروہوں کی کہانی کی بکیہ گشتیں بروقت سنا سکوں جزاک اللہ السلام علیکم